اب آج ہم مل رہے ہیں وینا ملک سے اور اسد خٹک صاحب سے اسد کئی دفعہ میرے مون سے نکلنے لگا اسد ملک صاحب سے تو مطلب اتنا زیادہ ڈومینٹ کرتا ہوا لگتا ہے وینا کا نام جو ہے ملک جو ایکچھلی اب ان کے ساتھ آپ نے پورا کمپلیٹ نام نہیں لیا اسد بشیر خٹک نہیں ان کا وینا ملک خان ابھی ہے نا یہ تو اچھا وینا ملک خان تو خان تو اس کے ساتھ الریڈی ہے باقی جو وینا ملک ہے تو وہ تو ابھی ویسی ہے آپ نے کہا نہیں کہ بھی سے چینج کرو ہے بھی سے وینا اسد کرو وینا بشیر کرو مطلب مینہ خٹک کرو نام سے کیا ہوتا ہے مطلب اب ہے ہے تو میری ویسی کیا بات شروع میں لوگ ان کو کہتے ہیں آپ تو فوجی ہے نا اچھا موسیلی میں جب براود ہوتا ہوں ان کے ساتھ جب ہماری کچھ میٹنگ ہوتی ہے یا کچھ اٹریکشن ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں آپ فوجی ہو بس فوجی رہنا اور تو میں بھی کہتے ہوں ہاں اگر خیر ہے اگر وردی میں نے نہیں پیلے دل سے تمہیں فوجی ہوں آہ دل سے تمہیں فوجی ہوں بلکہ سہی بہت خوبصورت بہت اچھا مینہ کئی لوگ کئی لوگ جو اتراز کرتے ہیں وہ نکتے اتراز اتراز اٹھائیں گے کہ اب بینہ کے دل میں مطن کی محبت جاگوٹھی کیا جواب دیں گے ان لوگوں کو نہیں خیر جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جاگتی ہے سوتی کبھی بھی نہیں ہے چیز ہوتی ہے بیشنگ چیز ہوتی کینگ چیز ہوتی ہے چیز ہوتی ہے مجھل کیجو ہوتی ہے کرنند ہوتی ہے جو چیز ہوتی ہے میری والد صاحب نے سیاطین کے مشین کیوں پر وہاں پر وہ تائنات تھی خیلی مجھل میری اک سگے مامو ہے وہ سیاتر کی جنگ میں رہے جاگتی ہے بریجیدہ میرا پورا فیملی ہی آمی کی رہی ہے اگر ایک فوجی خاندان سے تعلق رکھتے ہوئے میں نے اگر کسی اور ملک میں کام کیا ہے باقی بھی بہت ساری اکٹرسز نے کیا ہے مجھے اس لئے زیادہ کرتی سائز کیا گیا جب آپ زیادہ پڑھے لکھی ہوں جب آپ بہت زیادہ ہائی پروفائل خاندان سے تعلق رکھتے ہوں وہ ایسے ہوتا ہے کہ جب دو بچے ایک شرارتی بچہ ہوں وہ شرارت کرتا رہتا ہے اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا یہ تو کرتا ہی ہے شرارت لیکن جو بچہ تھوڑا سنسبل ہوتا ہے سمجھدار ہوتا ہے اور زیادہ ویل ریڈ ہوتا ہے ویل ایجوکیٹڈ ہوتا ہے یہ کچھ شرارت نہیں کر سکتا تو آئی ٹھنک میں نے بھی ایک آم ایک اکٹرس کی طرح کام کیا ہے میرے کام میں کوئی ایک سچ کچھ بھی الگ نہیں تھا مگر مجھے زیادہ کرٹی سیزم کا سامنا اس لئے کرنا پڑا لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ میرے پورے کریئر کے دوران میں ہمیشہ اپنے لوگوں سے ساپتے میں رہی چاہے میں نے کرتیسیم ساہا تو اب میں لوگوں کو کہتے ہوں کہ اب تو آم ناٹ گивن یو انی ریزن تو دونٹ کرتیسائز می اینیمور بلکہ میں یہ بھی کہتے ہوں کہ لوگ تو شہرت اور دولت کی خاتر اپنے وطن کو بھی چھوڑ رہے جاتے بھی ہیں بہت سارے لوگ سوچتے ہوں کہ ایک دم سے کیا ہوا ایک دم نہیں تھا بہت سالوں میں نے اپنے لوگوں کو پریشان دیکھا میں ٹیلیویجن پہ لوگوں کو دیکھتی تھی تو وہ بہت زیادہ ناراض تھے مجھ سے اپنی فیملی کی خاطر اپنے اللہ تعالی کی خاطر سب سے پہلے اور اپنے لوگوں کی خاطر میں نے بہت کچھ چھوڑا ہے اور مجھے اس کا کوئی آج ریگریٹ نہیں ہے میں مور دن ہیپی میں مور دن سیٹیفائی کر رہا ہوں یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس لیے کہ جو آدمی اپنی زندگی کے بہت سارے معاملات میں سے ایک راستے پہ آتا ہے بڑے مشکل ہوتا ہے کوئی مشکل ہوئی اس میں مینہ اس لیے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں یہ اتنا آسان تو نہیں ہے نہیں 2013 میں جب میری شادی ہوئی میرے والد صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تو مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہو میں نے کہا شادی کر لو میں نے کہا وہ تو آپ جب سے میں 14 years کی تھی تب سے کہہ رہے ہیں اس کے بعد سے ایک دم سے جب زندگی نے یوں ٹرن لیا تو بہت سارے پروجیکٹس تھے میں بہت سارے فلمز میں کام کری تھی بہت سارا کچھ تھا لیکن ایک دم سے میں نے ایک دم سے راستہ بدلیں خاص طور پر جب آپ صحیح راستے پر چلنا شروع کر دیں اور اچھے راستے پر چلنا شروع کر دیں تو ایک دم سے آپ کو ایک دم سے اس لیے پریشانی اور تکلیفیں آتی ہیں مجھے جنیر جمشید بھائی سے میں نے ایک دفعہ ذکر کیا اور میں نے کہا کہ میں نے اپنے کریئے کے چودہ سالوں میں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ فینانچل کریسز کیا ہوتے ہیں مجھے اب پتہ چل رہے کہ کیا ہوتے ہیں میں نے کبھی چودہ سال کے کریئر میں یہ نہیں دیکھا کہ مشکل یا پریشانی کیا ہوتی ہے لیکن میں ہم دونوں جو ہیں زندگی کے بہت مشکل وقت سے گزرے لیکن الحمدللہ اس میں میری فیملی نے اسد نے میرا بہت بہت زیادہ ساتھ دیا I think because of him I stood strong اور اللہ تعالیٰ کی کرم کی وجہ سے I stood strong اور سب سے اہم بہت سارے لوگوں کی بہت سارے بزرگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں اور میرے اپنے لوگوں کی نیک تمنایاں ہیں بہت مشکل وقت گزارا ایک ایسا وقت کہ اس کے اوپر ایک الگ سے آپ کا پروگرام بنتا ہے لیکن ہم نے تو یہ سنا اور ہمارے تو زہن میں یہ ہے کہ بینہ تو سونے کا چمچ لے کر ایک گولڈن اپرچنیٹی کے ملک میں صدھار گئیں اور وہاں پہ تو وہاں پہ تو سونے کی گولڈ مائن کے اوپر بینہ بیٹھی بھی ہے اور اچانک سے کئی خزانہ نکلا ہے بینہ کا اور بینہ تو دنیا کی سب سے لکیست 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 بومن آن ارت الحمدللہ اموہی لکی مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت بہت ساری چیزوں سے نواز آئے مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز سے نواز آئے پر پیسے کی کمی کا تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمیں کمی آئی ہوگی ہاں لیکن بہت سارے امتحانوں میں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے امتحانوں سے گزار کے آپ کو نوازتے ہیں تو جب بھی زندگی میں آپ کبھی یہ دیکھیں کہ کسی کے پاس بہت کچھ ہے تو آپ ہمیشہ یہ سمجھئے کہ اس نے ایک بہت بھاری قیمت ادا کی ہے وہ بہت تکلیفوں اور طفانوں سے گزرا یہ الگ بات ہے کہ میں کبھی بھی اپنے بہت ساری میری زندگی سے جڑی باتیں آج تک راز ہیں اور میں اپنے ہر راز کو آشکار کرنا مناسب نہیں سمجھتی میں نے اپنی ذات سے جڑی بہت ساری باتیں ہیں جن کے بارے میں لوگ نہیں جانتے لوگ صرف میری بلنگی سائیڈ اور دی بیوٹیفل سائیڈ اور ایک ایسی وینہ کو جانتے ہیں جو کہ بس سٹبن ہے سٹبن تھی ریبیل تھی اور بہت ہی اس نے لوش لائف گزاری مگر اس کے ساتھ ساتھ وینہ نے بہت سارے اپس این ڈاؤنس دیکھے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو آج تک نہیں مالوں اور میں چاہتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں اگر میرے دل کے قریب رہے اور راز رہے تو زیادہ اچھا ہے میں خوش ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے کہیں بہت بڑی نعمتوں سے نواز ہے اور میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں گے پاہ بہت اچھی بات ہے انہوں نے کہا کہ یہ مطلب میری زندگی میں اچانک یوٹرن آیا ان کی زندگی میں تو یوٹرن آیا آپ کی زندگی میں بھی یہ یوٹرن تھا یوٹرن نہیں تھا یہ بس قسمت کا لکھا ہوا تھا تو ہماری ملاقات بہت دفعہ میں نے آپ کی داستان دوسرے لوگوں کو بتاتے پر سنیے مگر آپ سامنے بیٹھے ہیں وہ ایک فلم تھی جو اللہ تعالی نے چلا ہی ہماری زندگی پر نو دن میں ہم نے شادی کرنی نو دن میں پہلے دن جس دن آپ ملے سر شادی ہونے کے دن تک صرف نو دن کس کو اتنی جلدی تھی شادی کی گھر والوں کو بھی سب کو اللہ تعالی نے کہا کہ تائمہ اس نے کہا کر لیں شادی جو کسمت میں تھا انہوں نے بھی شادی نہیں کرنی تھی میں نے بھی نہیں کرنی تھی آپ نے کیوں نہیں کرنی تھی انہوں نے تو بتایا وہ سٹرگل کرنی تھی ان کے پاس پروجیکٹس تھی she was famous she had everything except you مگر آپ نے کیوں نہیں کرنی تھی مطلب I was looking for something مطلب کس میں جو ہو مطلب اس کے لئے تو نسیب میں یہ تھی ملقات ہوئی اور اس ملقات میں جیسے آپ نے کہا میں نے بڑی سٹوریاں سنی ہے جو سچ بھی ہے جو ایسے کہ میں گیا امریکن امبیسی یہ بھی ادھر تھی ہمارے ساتھ جو ایکسیڈنٹ ہوئے ایک دوسرے سے بمپ ہوئے تو it was very filmی اگر میں سنانا شروع کروں تو آپ کہیں گے ایک فلم کی سٹوری ہے کہ انڈیا یا پاکستانی مووی ہے جو رومانٹک مووی چل رہی ہے ایسا کوئنسیڈنس تو نہیں ہو سکتا کہ میں جب امریکن امبیسی گیا تو یہ بھی تھی لائنویں جو سکیورٹی گیٹ ہوتا ہے تو میں اس سے گھنٹے پہلے آیا تھا لیکن میری ٹائمنگ لیٹ تھی کچھ میرا کام تھا میرے پوائنمنٹ اور ان کے پوائنمنٹ پہلے تھی تو اپنی پوائنمنٹ مطلب جب اندر چلی گئی تھی جب وہ واپس آ رہی تھی تو مجھے اس بات کی اج بھی سمجھ نہیں آئی جلدان کیا 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 کہ جو انٹری ہوتی لیکن میں اس پرارے گیٹ ہوتا ہے اگزٹ کا سپرارے گیٹ ہوتا ہے تو میں جب انٹر ہوتا تھا تو سیم گئٹ پہ واپس آ رہی تھی جو انٹری گئٹ تھا ٹھیک ہے تو میں نے ویسے ان کو جب دیکھا تو میں نے پہ ٹاؤن ٹمارا اس ٹائم کہ آپ کو یہ ویزے کی لئی گئی تھی میں نے کہا آپ کو ویزے نہیں دین لگوں نے تو وہ اینا نکیا نئی وہ ویزے تو نہیں لیکن میری کچھ ایک ہمارا سکتا ہے کوئی کچھ پڑüz چیز میں گرمچانم ہمارا ساکستohi prettyار اور ایک ہمارا داخل رہ گیا ایک ни بھی ا 맛 بھی لہذا لی withhold یہ کچھ پڑی پڑی جیسی لیا وتجا پڑھن سکتا ہے کہ آپ جائیں وہ کمپلیٹ کر کے لے آیا جب میں اپنی گاڑی پار کر کے آیا جب میں آرہا تھا پارکنگ سے تو یہ بھی گیٹ کے سامنے میرے ساتھ ہی پر بمپ پھر اس نے وہ بدلا مجھ سے لے لیا کہ کیوں آپ کو وزن نہیں ملا تو میں نے کہا نہیں میرے کمپلیٹ نہیں تھی تو پہر ایسے کرتے کرتے شاہد دی کے لیے کس نے پہلے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں ایسے کرتے کرتے جب ہم امریکن امبیسی میں کام رہتے ہیں تو ایک کاؤنٹر ہوتا ہے جس میں آپ کے پاسپورٹ ہوتے ہیں صحیح ٹوگیدر آپ نے دیئے ہوتے ہیں تو اب ہم لین میں یہ میرا آگے ہے تو وہ گوری بولتا ہے کہ اس کا نام لیتا ہے کہ پہدر اس کا ریال نام زہیدہ ہے زہیدہ مالک تو یہ کہتا ہے وہ گوری کو آنے اس کے پاس جا کے دو چار لوگ اپنے نام تو کلوائیں وہ ایسے کہ وہ ہمارے پاسپورٹ ہے اس کو کسی نے ساتھ میں دے دیئے تھے کہتا ہے سمبڈی گی میرے پاسپورٹ ٹوگیدر تو اس کے بعد ایک دو ملکات ہوئی پر میں گر میں گیا تو میرے ابو ان کو جانتے تھے ان کے ابو کو آرمی سے تو وہ بھی ادھر ہی تھی لکیلی میرے موم ڈاڈ کیونکہ وہ پاکستان میں رہتے ہیں وہ ادھر نہیں نہ امریکا میں رہتے ہیں نہ دوبائی میں رہتے ہیں ان کے بی چھے گر والے لٹانہ نے پورا گیم بنیا ہوا تھا کہ ان کے بی موم باپ ادھر میرے باپ بھی ادھر اور ہم دونوں بھی ادھر ٹھیک تو اگدم سے شادی ہوگی منا مشرلہ you are